بھی ہو سکتے ہیں آج معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ ہم میں سے بعض لوگ جو ہیں ایک دوسرے کا مزا کراتے ہیں دنیا سے پیار کرنا سیکھیں برداشت کا مادہ پیدا کریں ابھی چند دن پہلے میں سن رہا تھا ایک آدمی دین ہے بڑے مشہور انہوں نے بات بتائی کہ کہتے ہیں میرے پاس ایک دوست آیا میں نے اسے کہا بھی شادی نہیں کرتے اس لگا جی شادی کرنی تھی لیکن جس سے میری منگنی ہوئی ہوئی تھی وہ رشتہ ہم نے توڑ دیا ہے کہ میں بڑا حیران ہوا پوچھا بھی رشتہ کی توڑ دیا ہے اب جو اس نے بات بتائی نہ سنکے بڑا دکھ ہوتا ہے کہتا جی میرے والے صاحب بیمار تھے اور وہ لڑکی والے ہمارے گھر میں آئے پتہ لینے تو وہ آتے ہوئے کوئی شیائن ہی لے کے آئے انہیں چاہیے تھا کوئی بکرے کا گوشت لے آتے کوئی مٹھائی لے آتے کوئی فنکروٹ کی ٹوکری لے کے آتے یا اور کچھ نہیں تھا تو آتے ہوئے کوئی بودنوں کا ایک پیکٹ بندل ہی لی آتے اب اندازہ لگائیں ہم بیٹیوں والے بھی ہیں بہنوں والے بھی ہیں ہم نے تو جواب دے دیا پہلی تو بات بیٹی کا رشتہ ہوتا ہی بڑی مشکل سے آج کے ہرات میں جب جواب دے دیا یہ تو ہم نے کہا نا کہ ہم نے کس وجہ سے جواب دے دیا اور لانت ہے ایسی بھوکی زندگی پر کہ اس کے لائے ہوئے مال سے تمہاری دیمار تاری ہونی تھی مہمان نوازی ہونی تھی وہ گلی محلے میں جو باتیں ہوگی اب لوگ کہیں کہ کوئی گالسی جائے تھی بہیا تو رشتہ چھڑتا جی جواب دے تھا اب اس بیٹی پہ کیا گزر رہی ہے لوگ کہتے ہیں نہیں جی ایسا پہلے بھی چھڑے چھڑیا ہویا کسے بجا تو انہوں پہلے نے چھڑیا یہ بات کہاں تک دور تک چلی جاتی ہے معاشرے میں جو کوئی بڑا ہے اوہ جا آیا تو نشا بھی نہ اوہ تو شراب بھی ہیں پہلی تو بات یہ ہے اللہ کی مخلوق ہر حال میں ملتی ہے کبھی کسی نشای کو بھی تند نہ کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے بھی منع فرمایا اور اللہ نہ کرے یہ لانت کسی کے بچے کو لگ جائے اس باپ سے پوچھیں اس ماں سے پوچھیں جس کا بچہ جوان ہو کبرو اور اس کا بچہ جو ہے وہ نشا کرتا ہو بات بچوں والے ہوتے ہیں ایک نوجوان ہے بڑا خوبصورت ہے نوجوان ہے چار بچیوں کا باپ ہے مگر نشے کی لطپے لگا دیا کسی نے اب اس کی بیٹیاں جو ہیں وہ باپ کا سایہ ہونے کے باوجود ایسی زندگی بسر کر رہی ہے کہ جیسے یتیموں والی زندگی بسر کر رہی ہے کسی کے اترے ہوئے کپڑے پہن رہی ہے اس کی بیوی موجود ہے شوہر کے ہونے کے باوجود وہ زندگی ایسی بسر کر رہی ہے کہ جیسے بیوہ ہے کوئی خرچہ پانی نہیں کوئی کپڑے نہیں پھٹے پہنے تو دوستانے بہترم آج ہم اس بات پہ لگا دیتے ہیں اور ہمارے گروں میں شادی بیان ہوتا ہے اکثر ہم میں سے حاجی صاحبان یا بزرگ کہا جاتے ہیں اوہ یا منو تو پتا نہیں سی وہ منڈے نے لے آکے ہوتے دوستان کوئی اتنا اللہ اللہ کا اللہ کوئی نچن نچونڑ یہاں یہاں ہوتے انہوں نے شراب بھی پی لی نوزباللہ تو میرے دیں علمچ نہیں سی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے علم میں نہ ہو کبھی بچے بار و بار جائداد اپنے نام لگانے لگے تو ہمیں باگ کے پتا چل جاتا ہے اس چیز کا کیسے ہی نہیں پتا چلا اللہ کے نبی علیہ السلام نے آج ہم کچھ اگر ہمارے رشتے تھا گریب ہوں کے کرومے نہیں جاتے اور جیو نہ کر در مہمان اسی دوست دن انہار لے لیا تھا تینران کہتے انہار نے کاپوں دےیا اوہ نہ چور ٹھوٹیاں چلے آگے چاہاں دے دن دے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ بھاگ نے تجھے صافے حیثیت بنایا تجھے تو یہ چاہیے تھا کہ اگر کاپ ٹوٹے ہوئے تو نہیں لے کے جاتا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو رشتہ داروں سے ایک کتا تعلق ہی کرتا ہے تعلق توڑتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اللہ کے نبی علیہ السلام کے حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خطبہ جمعہ دے رہے ہیں آپ مسلم اور بخاری میں حدیث پاک موجود ہے حضرت سید ابن حزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ امام الانبیاء نے فرمایا کہ جیدہ بھی کسے رشتہ دار نال تعلق خراب آنا وہ میری مجلس دے بھی چونکل جوئے وہ کریم آقا کے جس کی مجلس میں اگر ابو جہل کا بیٹا آ جائے اسے بھی معافی مل گئی وہ کریم آقا علیہ السلام کے ہندہ جیسی وہ عورت جس نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ نکال کے چبایا اور لاش کی بے حرمتی کی حضور کے سامنے معافی مانگنے آگئی رحمت اللہ العالمین والے آقا نے اسے بھی معافی دے دی وہ فاسکو فاجر اور عبداللہ بن عبی جیسا منافق جسے رئیس المنافقین منافقوں کا سردار کہا جاتا ہے کریم آقا نے اس کا بھی جنادہ پڑھا دیا اب اندازہ لگائیں جس کو حضور کہہ رہے کہ میری مجلس سے نکل جاؤ اتنے اتنے بڑے ظلم کرنے والوں کو معافی مل گئی مغت فرمایا وہ میری مجلس سے نکل جائے جس کا کوئی بیمار یا جس کا کوئی کروالا نشتے دار اس سے ناراض ہے سید ابن حضیح فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں میں آنسو آگئے کہ سونے یا کملی والے آئے تو بڑے ہیں بڑے ہیں مغت فرماتے ہیں بڑے ہیں بڑے ہیں بڑے ہیں بڑے ہیں سینے لانانا تو آج مجلس سے کہتے ہیں باقی تو کوئی نہیں اٹھا مجھے پتا تھا کہ اگر میں نے خیانت کی تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت ہوگی میں اٹھا میری خالہ ناراض تھی کہتا میں روتے ہوئے سے ابھی رسول کہتے ہیں میں گیا اس کے دروازے پر دستک دی خالہ نے دروازہ کھولا دیکھا تیرے تو گھر میں چل کے دو دفعہ گئی تھی تو آج کیسے آگیا میرے دروازے پر بہن تھی کہتے ماں کی ماں کی شکل نظر آتی تھی بانچے میں کہتے باقی آئی میرے پاس کہتے میں رو پڑا اور خالہ کے قدموں میں گر پڑا روتے ہوئے کہا کہ خالہ معافی مانگ نے آیا وہ مجھے معاف کرتے کہتی حزیر تیرے کرتے میں دو دفعہ چل کے بڑے گئی تو تو معاف نہیں کیتا تحاجد نقی ہو گیا کہتے میں روتے ہوئے کہا اس لیے کہ امام النقبی علیہ السلام نے آج اپنی مجلس سے نکال دیا اور کہا کہ جس کا کوئی رشتہ دار کسی سے ناراض ہے وہ میری مجلس سے نکل جائے محمل سے نکل جائے تو خالہ مجھے معاف کرما دیں میں تمہیں رازی کر کے جاؤں گا جیسے بھی ہو جائے تو خالہ کہتی پتر تیرہ یسوہ نسیبی میری بھی غلطی ہے ایسی کبھی معافی مانکے تو دیکھیں کسی سے وہ کہے گا یا تیرہ یسوہ نسیبی میری بھی غلطی ہے ایسی آج انا کے مسئلہ منہ علیہ اللہ میں جامعہ دیکھو تو پہل کرنے والا دیکھیں مصطفیٰ کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں صحابی رسولوں کے خالہ نے سینے سے لگایا فرمایا چلے پر تربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں میں بھی چلتی ہوں جس آقا علیہ السلام نے تجھے میرے گھر تک پہنچا دیا اس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جاگے شکریہ میں بھی ادا کر دوں تو آج دیکھیں ہمارے دائیں بھائیں ہمارے سگر بین بھائیں ہم ان سے ناراض ہیں